ہیلو اے بریون نام راجی شرما فرم گلوبل سیڈنی گروپ چندگرد ہر ایک سٹورنٹ کا آج گل دیکھ ڈریم ہوتا ہے کہ وہ کینیڈا خائر سٹڈی کرے یہ ڈریم دیفنیٹلی ان کی لائف میں ایکسائیٹمنٹ تو لاتا ہے اور اس کے مائنڈ میں ایک فیر بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کینیڈا پہنچے گا تو اس کو کس طرح کے پارٹیم جوپس وہاں پر آبیلیابل ہوں گی اس کے لئے کیونکہ اس نے نیکسٹیئر کی ٹوشن فیز اور اس کی لیویں ایکسپینسز اسی سے ارن کر کے وہاں پہ کرنے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی پارٹیم جوپس کینیڈا میں آبیلیابل ہیں وہ کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے وہ ایک مہینے میں کتنا ارن کر سکتا ہے اور اس ان پارٹیم جوپس کیلئے وہ کیسے اپلائی کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو یوسفل لگے تو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو تاکہ کینیڈا سٹیڈی ویزا کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں فرسٹ اف آل بھیل ڈسکس کی سٹوڈنٹ کو کتنے آرز پارٹ ٹائم جوپ آل آت ہوتی ہے دیوریگ دیر سٹڈی ایز بیل ایز دیوریگ دیوریگ دیر سمیسٹر بریگ سو مائی دیر فرینڈ جیسا ہی آپ کو پتا ہی ہوگا ایک سٹوڈنٹ کو ٹوٹی آرز پار ویک وہاں پر کام کر سکتا ہے means 4 hours in a day دیوریگ دیر سمیسٹر بریگ means holiday جب ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ فول ٹائم کام کر سکتا ہے means 40 hours in a week آپ دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کتنا وہاں پر آغان کر سکتا ہے تو می دیر فرینڈز وہاں پر جو مینیموم ویجیز ہیں کسی میری پروینس میں آپ دیکھیں تو وہاں 14 ڈالرز پار آر ہے تو آپ اس سے کرپیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک منت میں کتنا earn کر سکتے ہیں now canada میں پار ٹائم جوپس کو تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں firstly کسٹمر سرویسز secondly لیور and thirdly ڈلیوری سرویسز اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ canada میں آپ کو کس طرح کی جوپس آپ کے لئے آبیابل ہوں گی so the first job is jobs at food outlets آپ کو Tim Houghton Mac D's Burger King جیسے بہت سے outlets یا restaurants مل جائیں گے ہر ایک سیٹی میں تو وہاں پر آپ as a chef job کر سکتے ہیں guest chair کی job کر سکتے ہیں jobs at gas stations آپ gas station میں gas filling یا cleaning کی job جوپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد jobs جو ہوگی آپ کے لئے سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کا پلائیسنس بنا کر کسی پروبینس میں آپ کسی بھی کامپری میں ایجس سیکیورٹی کا job کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیوٹیشن یا ہیر کٹنگ ایکسپیرینس ہے تو آپ کسی بھی salon میں جا کے salon میں اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پر اچھی earning ہے اچھا job easily available ہیں اس فیلڈ میں سیکیورٹی کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کینیڈا کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اس پیریڈ میں ایک ڈپلوما کر لیتے ہیں ہیپیٹیشن کا یا ہیئر کٹنگ کا تو جب وہ کینیڈا پہنچتے ہیں تو ان کے لئے بہت سی jobs available ہوتی ہیں saloons میں وہاں پر اچھا earn بھی کر لیتے ہیں آپ کمپنیز لائک ایمازون میں کام کر سکتے ہیں لائک اس وہاں پر پیکنگ پیکنگ سکیننگ یا ٹوئنگ کی جاب کر سکتے ہیں اب اپنے ہی کالج میں یا جا رسیپسنیسٹ کی جاب کر سکتے ہیں کسی کالج میں کس دوسری کالج یا سکول میں بھی رسیپسنیسٹ کی جاب ابیلیابل ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ جاب آپ کے لئے کریئر کے لئے لیے ہلپ کرے گی تو اگر آپ کے پاس کوئی کنسٹرکشن کا کنسٹرکشن فیلڈ میں جواب کر سکتے ہیں کنسٹرکشن میں آپ پیننگ فریمنگ یا کنسٹرکشن لیٹڈ کوئی بھی جواب کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹریشن کا ایکسپیرینس ہے تو آپ وہاں پر ایک لائسنس بنوا کے وہاں پر کہیں بھی آپ الیکٹریشن کا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈرائیوینگ آتی ہے تو ڈرائیوینگ کا لائسنس بنوا کے جو کہ اس کی کچھ فارمالٹیز ہیں اور ایک ڈرائیوینگ لائسنس کیلئے آپ کو سکول جوائن کرنا ہوتا ہے اگزام دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ ڈرائیوینگ کا لائسنس بنوا کے اوبر جیسی کئی کمپریز آپ جوائن کر کے آپ وہاں پر ڈرائیوینگ کر سکتے ہیں آپ ایس ای ڈلیبری بھائی کی جواب بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ اچھا بہن کر سکتے ہیں آپ کسی فیکٹری میں جا کے کلیننگ سے لے کے وہاں پر پیکنگ تک کی جوابز آویلی ہوتی ہیں وہاں پر فیکٹری جوابز آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہاؤس کیپنگ کلیننگ یا ڈرائیوینگ کو کسی طرح گھومانے کے لئے اس طرح کی جوابز بہت پاپولر ہیں وہاں پر آپ یہ جوابز ایزیلی کر سکتے ہیں اس میں آپ اچھا بہن کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم فارمینگ کی آپ فارمینگ سیزن کے ٹائم جو ویری سیزن ہوتا ہے تو اس ٹائم پلکنگ کی جوابز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو کیش میں ملتی ہے آپ کو اس میں گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس بھی نہیں بے کرنا ہوتا آپ ایجی ویسیٹر کی جوابز کر سکتے ہیں اگر آپ کو فیشنگ یا ہنٹنگ آتی ہے تو فیشنگ یا ہنٹنگ کی جوابز بھی وہاں آبیلیبل ہیں اس طرح کی جوابز میں آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کو آئی ٹی کا فیلڈ کا ایکسپریئنس ہے آپ کو آئی ٹی ریلیٹڈ کوئی بھی نولیج ہے تو اس طرح کی جوابز آپ کو ہر ایک جگہ مل جائیں گے آپ ایجیلی ایسی جوابز کر سکتے ہیں اور اچھا ارن کر سکتے ہیں ان سب جوابز کا ہر ایک پروبینس میں سکوپ ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان جوابز کے لیے ہم کیسے اپلائی کریں جب بھی آپ کینیڈا پہنچیں گے اس سے آپ کا جواب نیٹ ورک بڑے گا ساتھ ہی جو سٹوڈنٹ اسوسیشنز ہیں ان میں آپ کانٹیکٹ مرائی گے دے ویل ہیلپ یو آؤ ساتھ ہی ساتھ آپ خود بھی کسی بھی آؤٹلیکٹ کے ریپروڈر نیویجر کو کور کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ہائی ریگ چلی ہے یا نہیں یہ پوچھنے کے لیے اس سے آپ وہاں پر اپنا رزیو میں ڈروپ کر سکتے ہیں آپ جواب کلاسیفائٹس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان جوابز کے لیے کہ وہاں پر بھی ویکنسیز ہوتی ہیں گائز کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آخرکار آپ نے کینیڈا میں پار ٹائم جواب کر کے اپنی نیکس ڈیئر کی ٹوشن فیس اور لیڈن ایکسوینسز بے کرنے ہوتے ہیں سو آپ پورے مند سے وہاں پر کام کریں پار ٹائم جواب اور اچھا آن کریں آگے جا کے آپ کو فیوچر میں آپ نے اچھی جوابز ہی کرنی ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے یا میری ٹیم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ہماری سرویسز آویل کر سکتے ہیں ریگارڈن کینیڈا سٹڈی ویزا بے بلیو ان ہنڈے پیٹسنٹ جینیون اور ٹرانسپرینٹ سرویسز تینکیو میری مچ بیسٹ آف لکھ